اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین و ناظرین ناروے میں جس طرح قرآن کریم کی بے حرمت ہی کی گئی بلا شبہ یہ دشمنان اسلام کا وہی طریقہ ہے جو وہ ایک عرصے سے کرتے چلے آ رہے ہیں لیکن اس موقع پر مایہ ناز سپوت بطل جلیل جناب عمر علیہ صاحب نے جو اس ملعون کو اس پر حملہ کیا اور قرآن پاک کی حفاظت کے لیے جو اپنی جان پر کھیل گیا اس مدد مجاہد کو جیسا کہ پوری دنیا سلام پیش کر رہی ہے ہم بھی سلام پیش کرتے ہیں میں نے اس موقع پر ایک معروضہ یعنی چند اشار پیش کیے ہیں جو سامین و ناظرین کی خدمت میں ابھی پڑھ کر سنائے جاتے ہیں انوان میں نے رکھا ہے ناربے میں قرآن کریم کی بے غرمتی اور جناب عمر علیہ السلام کی حمد و جرت کے حوالے سے کہا گیا معروضہ یہ آل حضرت کی زمین میں میں نے اشار کہے ہیں اور آپ کے دو مصروں کو بھی متبرکاً اس میں شامل کیا ہے تو پیش خدمت ہیں یہ اشار دشمنِ قرآن پہ لانت کیجئے دشمنِ قرآن پہ لانت کیجئے جانِ کافر پر قیامت کیجئے کافروں پر سور بن کر جو گرے کیجئے ایسی تلاوت کیجئے ہر جگہ ان کو شکستِ فاش ہو ملکِ سامانِ حضیمت کیجئے اور نارا کیجئے الجہادو والجہاد نارا کیجئے الجہادو والجہاد مومنوں سامانِ عزت کیجئے مومنوں سامانِ عزت کیجئے اور عرض کیا ہے مصطفیٰ کا دین ہے دینِ کمال مصطفیٰ کا دین ہے دینِ کمال مصطفیٰ کا دین ہے دینِ کمال مصطفیٰ کے بل پہ طاقت کیجئے متحد ہو جائیے پیشِ عدو متحد ہو جائیے پیشِ عدو ایک ذرا سی بھی نہ غفلت کیجئے ایک ذرا سی بھی نہ غفلت کیجئے ہو کہ مسلم جو بھی اب خاموش ہیں ہم تمام مسلمانوں خاموش مسلمانوں اور خاص کر مسلم ممالک کی طرف میرا اشارہ ہے ہو کہ مسلم جو بھی اب خاموش ہیں ایسے ویسوں کی مضمت کیجئے ہاں عمر الیاس کو کیجئے سلام ہاں عمر الیاس کو کیجئے سلام ایسے پیاروں سے محبت کیجئے ایسے پیاروں سے محبت کیجئے اہلِ بغض و کفر سے کر کے جہاد اہلِ دین کی خوب نسرت کیجئے اور آخر میں ارز کیا ہے التجا کرتا ہے واحد یا نبی التجا کرتا ہے واحد یا نبی چشمِ رحمت سوئے امت کیجئے چشمِ رحمت سوئے امت کیجئے اسلام زندہ بات پاکستان پاہندہ بات